ہدایت اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کبھی ہم ہدایت نہیں پاسکتے تو یہ بہت بڑا اعتراف نعمت ہے اللہ رب العزت کی نعمت عظمہ کا اعتراف ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت سے نوازا کہ اس نے ہمیں ہدایت دی پھر اس نے ہمیں توفیق دی ہم مسجد کے اندر آتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں بے شمار لوگ اس سے محروم ہیں اور یہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں ذکر و عذکار کر لیتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات سن لیتے ہیں یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہی ممکن ہے اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم قربانی کا ذکر کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَظِيم زِبْحِ عَظِيم عظیم قربانی کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اور اس عظیم قربانی کی یاد کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اس کو یادگار بنا دیا وہ ادا اللہ تعالی کو اتنی محبوب تھی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس ادا کو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک یادگار بنا دیا اور ہر سال اس یادگار کو تمام عالم اسلام کے اندر اور تمام اہل ایمان اس کی یاد تازہ کرتے ہیں جس کو ہم ایک جانور کی قربانی سے تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ ماز ایک جانور کی قربانی نہیں ہے بلکہ اس قربانی کے پیچھے جو مقصد ہے جو اس کی اصل روح ہے وہ دوسری آیت کے اندر بیان کی قول انہ صلاتی ونسو کی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میرے یہ تمام عبودیت کے طریقے نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور نسک عبادت کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں جتنے بھی ذابطے اور قائدے ہو سکتے ہیں رکوع اور سجدے کی شکل میں نظر کی شکل میں اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے جو طریقہ بھی اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے وہ نسک کے اندر آتا ہے کہ میرے عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں جتنے مراسے میں عبودیت ہیں ومحیایا ومماتی اس سے آگے بڑھ کر میری زندگی پوری کی پوری میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ ایک اہد ہے اللہ تعالی سے اس اہد کی تجدید کی جاتی ہے بار بار اللہ تعالی سے اس اہد کو تازہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ سال کے اندر ہے ایک مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ دو تین لمحے کے لیے بیٹھ کر اس آیت کو پڑھ کر اس کا جو مفہوم ہے اس کو اپنے ذہن کے اندر شعوری طور پر اس کو تازہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالی سے کیا اہد و پیمان کر رہا ہوں کس اہد کی تجدید کر رہا ہوں میں نے تو اللہ سے یہ اہد کیا کہ میرے زندگی اور موت میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے تو واقعی میرا صبح سے لے کر شام تک جو وقت گزرتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے گزرتا ہے میں اگر کسی سے بات چیت کرتا ہوں تو اللہ رب العزت کی اس کے اندر رضا مقصود ہوتی ہے میں اگر کسی سے تعلق اور دوستی رکھتا ہوں تو کیا اللہ رب العزت کی رضا اس کے اندر مقصود ہوتی ہے میں اگر گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کا بھی کوئی کام کرتا ہوں تو کیا میرے ذہن کے اندر یہ نیت کے اندر یہ بات تازہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو کام بھی کیا جائے اس کے اندر اگر آپ اس اہد کو تازہ کر لیں کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو آپ کے یہ دنیاوی جتنے بھی کام جس کو آپ دنیاوی کام کہتے ہیں یہ سارے عبادت بن جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں پھر آپ کا جینا اور مرنا آپ کی صلاحیتیں ہماری صلاحیتیں سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہیں تو ایک مسلمان کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے قربانی کسی چیز کی دیتے ہیں آپ نماز کے لیے آئے ہیں وقت کی قربانی دی ہے آپ نے آپ زکاة ادا کرتے ہیں مال کی قربانی نکالتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں وقت کی قربانی دیتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ دین کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے وقت کی اپنی صلاحیتوں کی قربانی دیتے ہیں تو یہ ساری قربانی ہے اور جس قربانی کی یہ یاد ہے جلیل القدر نبی کی پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی قربانی ہی سے اور وفاداری سے عبارت ساری زندگی قربانی کا نام اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی عزبت اللہ عبراہیم جن کو چھوڑتے ہیں اپنا عراق کا علاقہ چھوڑتے ہیں وہاں سے فلسطین جاتے ہیں وہاں سے عراق جاتے ہیں وہاں سے حجاز کے علاقے میں عرب کے علاقے میں جاتے ہیں تو اس وقت کہ جتنے معروف علاقے تھے اس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا پیغام انہوں نے نہ پہنچایا ہو اور توحید کے پرچم کو انہوں نے بلند نہ کیا لیکن اس کے لئے پہلی بات جو کی گئی ہے فَأَتَمَّهُن اللہ تعالی نے ان کو چند باتوں کے اندر یہ وہ باتیں تھی جن کو اگر ایک جملے میں ذکر کیا جائے تو انسان کو زندگی میں ہر وہ چیز جس سے محبت ہوتی ہے اولاد سے محبت ہوتی ہے اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے ماں باپ کو اللہ کی خاطر چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائے گھر سے علاقے سے محبت ہوتی ہے علاقہ اور گھر اللہ تعالی کی محبت کے اندر چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے دنیا کا کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے جس کو مول لینے کے لئے تیار نہیں گئے آب کے اندر کودنے کے لئے تیار ہو گئے جب آب جلائی گئی تو اس کے اندر کود گئے اللہ تعالی اس خطرے کو بھی برداشت کیا کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وقت کے سب سے بڑے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے نمرود کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بحث مباسہ کرتے ہیں وقت کا ایک جابر بادشاہ ہے اس کے سامنے اللہ کا تعارف اس کی شخصیت پیش کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے اور میرا رب کون ہے تو دنیا کے اندر یہی سب سے بڑے خطرات ہوتے ہیں کہ جہاں ایک وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ جس سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جان سے مار دے گا اس خطرے کو بھی برداشت کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم قصوتن حسنتن فی ابراہیم والذین ماہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے قابل تقلید نمونہ ہے کہ اس کی زندگی کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے اب بھاجی جاتے ہیں صفا و مروع پہ ایک ایک ادا ابراہیم علیہ السلام کی زمزم کا پانی پیتے ہیں وہ بھی ایک یادگار ہے صفا و مروع کے درمیان دوڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وفادہ سچے وفادار بندے جو ہیں ان کی ایک ادا کو کیسے محفوظ کر لیتا ہے یادگار بنا لیتا ہے اور قیامت تک ان کا نام کیسے زندہ رکھتا ہے اس کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک قابل تقلید نمونہ قرار دیا تو قربانی کے حوالے سے دو تین چیزیں آج کی گفتگو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ ان دنوں میں ہمارے ملک میں میڈیا میں اور بے شمار جدید تعلیمی آفتہ تبقہ ہے جس کے اندر ایک بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے آپ قربانی کی جگہ میں جو تین ہزار بیس ہزار یا تیس ہزار روپیہ دیتے ہیں یہ صدقہ کر دیں کسی غریب کی مدد کر دیں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ملک کے اندر اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو قربانی کے حوالے سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ بے مقصد خون بہانے والی بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عربوں روپیہ مسلمان بہا دیتے ہیں اتنا پیسہ کسی فلاحی کام میں خدمت خلق کے کام میں غریبوں کی مدد میں کر دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ایک بورا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان دنوں کے اندر باقی دنیا بر کی ساری یاشیوں میں پیسہ اڑایا جا رہا ہو تو اس پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہوتی کہ اس کو غریبوں کی مدد میں اور فلاحی کاموں میں صرف کیا جائے لیکن قربانی کا وقت آتا ہے تو اخبارات کے اندر کالم آنا شروع ہو جاتے ہیں میڈیا پر اور جگہ جگہ لوگ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کیا فائدہ ہے اس کو تو اللہ تعالی نے اس کو وَفَدَيْنَاهُ بِزِّبْحِنْ عَظِيم عظیم قربانی اللہ تعالی نے قرار دیا ہے اور اس قربانی کے اندر اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے اس کا اصل مقصد خون بہانہ ہے احراق الدم جو حدیث کے اندر قرار دیا گیا ہے کہ اس کا خون بہانہ ہی مطلوب ہے اس کا کوئی صدقہ اس کی جگہ میں کوئی آدمی لاکھوں روپے خرچ کر دے کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیتا ہے تو وہ قربانی کا بدل نہیں ہے تو جو بھی صاحب استطاعت آدمی ہے اس پر یہ قربانی فرض ہے واجب ہے اور اس کی ادائیگی کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ خون بہائے کسی قسم کا صدقہ کرنا اس کی جگہ میں کسی غریب کی مدد کر دینے کے اور بہت سے مواقع ہیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے صدقہ بھی کرنا چاہیے اس سے یہ رکاوٹ نہیں بنتی یہ الگ سے عبادت ہے جس طرح نماز کے لیے ایک آدمی پندرہ بیس منٹ نکال کر مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنا اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اس کی جگہ میں ہم تھوڑا سا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور صدقہ کر دیتے ہیں نماز کا بدل بن جائے گا کسی کی مدد ہو جائے گی اتنے وقت کے اندر تو نہ نماز کا کوئی بدل ہے نہ کوئی روزے کا بدل ہے نہ کوئی زکاة کا بدل ہے اور نہ ہی قربانی کا کوئی بدل ہے ہر عبادت اپنی جگہ کے اندر مقصود ہے اور اس طرح کی جو دلائل دیے جاتے ہیں اور باتیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوسری چیز قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کو محض ایک رسم و رواج سمجھ کر ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی اصل روح کیا ہے اس کو ہمیں ہر وقت بلکہ سال بر اس قربانی کی حقیقت کو اپنے ذہن کے اندر تازہ رکھ رہنا چاہیے کہ اصل چیز اللہ کے حکم کی اطاعت ہے اللہ نے ایک حکم ہمیں دیا ہے اور اس قربانی کے بارے میں دو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت واضح کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب دونوں تیار ہو گئے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جکا دیا اسلام کیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جکا دینے کا نام ہے یہاں پر یہ بحث فضول ہے کہ میری اقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنا خون کیوں بہا دیا جاتا ہے ارب روپے کا اللہ کے حکم کے سامنے سر جکا دینا اس کی بندگی یہ اصل روح ہے دین کی اور قربانی جو ہے وہ بھی ہمیں یہی فلسمہ دیتی ہے کہ اصل چیز زندگی بر پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو قربانی کر کے ہم اپنی خواہشات پر بھی چھوری چلاتے ہیں اور اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی کا ایک اہد کرتے ہیں تو اب تو پوری کی پوری زندگی ہماری اس روح پر اس ڈائریکشن پر اس سمت پر چلنا شروع ہو جائے جس کا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اہد کرتے ہیں قلنہ صلاتی و نسو کی تو اس کو ماز اگر رسم و روائش سمجھ کر جیسے ایک جانوار پکڑا اس کی گردن پر چھوری چلا دی اور نمائش کے لیے بڑے بڑے پانچ لاکہ دس لاکہ پندرہ لاکہ بڑا جانوار بھی خرید لیا ٹی وی پر اس کی نمائش بھی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ رب العزت تک تمہاری گربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ جس جذبے سے جس اخلاص کے ساتھ جس محبت کے ساتھ آپ نے یہ قربانی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت ہے اس کا وزن ہے اور اسی کو شرف قبولیت بھی حاصل ہو گئے اصل چیز اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا وہ اخلاص ہے وہ محبت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کہ اللہ کا حکم ہے اور قربانی کا یہ عظم کرتے ہوئے کہ جس طرح یہ مال کی قربانی کرتا ہوں تو اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ میرے جان اور مال میں سے ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے یہ بہت پڑا ایک اطراف ہوتا ہے ایک غلط فہمی کے اضالہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا اپنا ہے میرا اپنا کچھ نہیں ہے اس کے اندر اس بات کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے جہاں اس نے اور جس جگہ اس نے اس کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے مجھے مجھے یہ قربان کرنا چاہیے تو قربانی میں یہ بنیادی طور پر اس کی جو حقیقت ہے جب یہ شعوری طور پر یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ چیز اگر رچ بس جائے تو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی بغاوت کی جرد نہ کر سکیں کہ ایک آدمی رشوت لہتے ہوئے سوچے گا کہ جب اللہ تعالی نے اس بات سے منع کیا ہے کروڑوں کا حرام مال بھی اس کے سامنے ہو تو اس جذبے سے وہ کروڑوں کے حرام مال کو بھی ٹھکرا دے گا کہ یہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہے تو اصل چیز اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرمبرداری بڑے سے بڑا خوف بڑی سے بڑی لالج اس کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بغاوت پر مجبور نہیں کر سکتی بلکہ وہ بڑی سے بڑی خوف کے سامنے بھی ڈٹ جائے گا استقامت کا پہاڑ بن جائے گا اور بڑی سے بڑی لالج کو بھی حرام چیز کو بھی ٹھکرا جائے گا جب قربانی کی یہ حقیقت اس کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے تو یہ بنیادی چیز ہے سب سے پہلی چیز کہ شعوری طور پر کس طرح ہم اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر قربانی کا جذبہ ہر محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو لَن تَنَا لُلْبِرْ رَحَتَّا تُنْفِقُو مِمَّا تُحِبُّونَ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قربان کرنے کا حوصلہ اس کا جذبہ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے اور اس کے بعد قربانی کے حوالے سے چند اور کچھ غلفیمیاں جو ہوتی ہیں ان کا بھی ایک دو کا ذکر کر دیتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے اندر اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے ایک دو مرتبہ یہ لفظ قصدن استعمال کیا ہے کہ ہر صاحبِ استعداد پر قربانی جو ہے یہ واجب ہے مثلا شوہر بھی صاحبِ استعداد ہے بیوی بھی صاحبِ استعداد ہے دونوں کی الگ الگ قربانی ہوگی گھر کے اندر بالغ اولاد صاحبِ استعداد ہے تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہے تو ایک ہی فرد کی طرف سے گھر کے سربراہ کی طرف سے سب کی قربانی نہیں بشرت ہے کہ ہر ایک الگ الگ صاحبِ استعداد ہو اگر گھر کے باقی افراد جو ہے وہ صاحبِ استعداد نہیں ہیں تو ظاہر ایک ایسی صورت میں گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی ظاہر اسی کی طرف سے ہوگی جس طرح نماز ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے کوئی بھی بالک بیٹا ہے بیوی ہے شوہر ہے ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھتا ہے اسی طرح قربانی بھی ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے اور جو بھی صاحبِ استعداد ہوگا اس پر قربانی کرنا ضروری ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے تو یہ قربانی کے حوالے سے دو چار بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں میں نے ذکر کی تو دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے عمل کے اندر اخلاص عطا فرمائے اس کے اندر کسی قسم کی نمود و نمائش اور ریاکاری کا عمل دخل نہ ہو حسنِ عمل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دو ہی چیزیں شرفِ قبولیت حاصل کرتی ہیں حسنِ عمل اور نیت کی پاکیزگی یہ دو چیزیں اگر ہیں تو اللہ تعالی کے ہاں اس عمل کو قبولیت ملتی ہے اگر عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو تب بھی اس کو قبولیت نہیں ملتی اور اگر اس کے اندر نمود و نمائش آ جاتی ہے پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے نیت کے اندر کھوٹ آ جاتا ہے کسی قسم کا بھی تو وہ عمل بھی اللہ تعالی کے ہاں قابلِ قبول نہیں ہے دعای کے اللہ تعالی کے لئے یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا فرمائے اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کے اندر اخلاص اور سچائی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے زندگی کے ليگر موسیقا 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 موسیقا